مومنین جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمنی طرف ایک تکری نکالی لشکر موقل اپنا اصحاب ماں سی بعض پکرائی گیا بندیوان تھئی گیا انہوں نام سے عوف عوف بن مالک دشمنوں یہ عوفنا گلاما چامرانو توق پہنائیو گلاما کھو چامرو باندی دے جیم چامرو سکھاتو جائیں تم تکلیف زیادہ تھائے عوف یہ کوئی ذریعہ سی انہا باوانی طرف شکایت کی دی کہ منہ قید کی دا چھے اما نہایت درد تکلیف چھے تینا باوانی رسول اللہ نی خدمت ماں آیا آنے حرس کی دی کہ مارا فرزن عوف گلاما چامرانو توق پہنائیو چھے تیسی گھنہ حیران چھے تکلیف ماں چھے تیہا وقت اینے رسول اللہ فرماوے چھے عوفنا باوانی جنہا مالک چھے کہ تمہارا پاسے کوئی وہ مرد چھے کہ عوف نی طرف کوئی پیغام پہنچا بھی سکے تو یہ کہے چھے کہ ہاں رسول اللہ فرماوے چھے دیکھو احسان رسول اللہ کہ پہلے عوف نی مارو سلام کہہ جو انہے پچھی انہیم کہہ جو کہ قید ماں تمہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم تذبیر گھنی کرا کرو با رہا یہ تذبیر پرو تمہیں عوف نی طرف یہ پیغام پہنچو رسول اللہ نا ارشاد مطابق کی عمل کرتا رہا ہے لا حول نی تذبیر پرتا رہا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم کرتا رہا ہے یہ تذبیر تاکہ وہ چامر نرم تھے ہی گئے ہو انہیں احماسی نکلی گیا چامر نکالی دی دوں رات ماں حراس یہ سگلا چوکی کرتا یہ غفلت مہتا عوف ایک اونٹ پر بیچی نے نکلی گیا بھاگی گیا وہاں سی چار سو اونٹ انا پیچھے دورا آیا ایم ذکر آویج مگر انہیں پکری نہ سکا مدینہ آیا پتہ نے گھر پر آوی نے بابا جی ننجا کی دی بابا جی کہے چھے کیا تو مارا فرزن عوف نو آواز چھے دیکھو باہر آوی نہیں کیا تو عوف چھے کہے چھے کہ اندر آو تے وقت عوف کہے چھے کہ نا پہلے رسول اللہ نے جئی نے قدم بوس تھے پچی گھن میں آوی رسول اللہ نے خدمت میں آیا چھے قدم بوس تھے تے وقت آ قرآن مجید نے آئے تتریش کہ ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزق من حیث اللہ احتسم یہ خدانی تقوی راکھے ہیں خدا انہیں رستوں نکالی آپ سے یہ بھی جگہ سی روزی آپ سے گمان بھی نہیں کی دو ہوئے ومن یتوکل علی اللہ فہو حزبون خدا پر بھروسو راکھے ہمیشہ تذبیع پن قید پروان حزبن اللہ و نعم الوکیل خدا پر بھروسو راکھے یہ تمہیں ذکرنے حدیث پہلے سنین لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جنتنا خزانا اوما سی خزانو حجی فرمائے دیکھو مومنین ایک ایک چیز ما سکھا من چھ ام فرمائے کہ آج تذبیع کرا کرو انہا اندر وَهُوَا شِفَاعُن مِن تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَا نووانو بیماری سی شفا دھی جائے آ تذبیع کروانا سبب اولوہ الْحَمُّ اِن فرمائے پہلی بیماری ہم نہیں ہے ہم غم ڈپریشن آجے کہہ جم ڈپریشن تھائی جائے کہنو وزن آوے دنیا نو عالم کج رفتاری چالو جوئی کوئی دن عام تھائے کوئی حرام تھائے کوئی نا گھرما علا گلت قسم سی مشکل ہوتا آیت کرے چھ کہا نتی آو تی کوئی نے بھی امان چھے عالم ما تارے ہیں ان فرمائے چھے کہ دیکھو خدا پر بھروس و راکے آ تذبیع کرے ہمیشہ لَا حَوْلَ فَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِي العظیم یہ امان تاثیر چھے یہ تاثیر یہ امان حصل چھے دیکھو مومینین آقیدانا ساتھ تذبیع کرو تا میں آجے بیان تھائیو آجے معنی بیان تھائیو دیکھو مومینین آقیدانا ساتھ تذبیع کرو